موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں آج ہم ایک ایسے ملک کی سہر کو جا رہے ہیں جہاں دنیا کا سب سے بڑا ہینڈ میڈ سالٹ مائن میوزم موجود ہے جسے بنانے کے لیے کسی بھی بارود کا استعمال نہیں کیا گیا بلڈ پریشر کی تشخیص 1914 میں سب سے پہلے اسی ملک میں کی گئی یہاں کے لوگ خاص طور پر لڑکیاں پاکستانیوں کو بہت لائک کرتی ہیں یہاں کی عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں ہونے کے ساتھ ساتھ کالے جادو پر بھی بہت زیادہ مہارت رکھتی ہیں دنیا کا خوفناک ترین اور پر اسرار جنگل جہاں آج تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا اسی ملک میں موجود ہے تو آج ہم سیر کریں گے رومانیا کی تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رومانیا جو وستی مشرقی اور جنوبی مشرقی یورپ کے سنگم پر واقع ہے یہ یورپ کا خوبصورت سا ملک ہے جہاں کے لوگ انتہائی پر امن خوش اخلاق اور کمپرومائز کرنے والے ہیں رومانیا کی سرہدے جنوب میں بلغاریا شمال میں یوکرین مغرب میں ہنگری جنوب مغرب میں سربیا مشرق میں مالڈوبا اور جنوب مشرق میں بہرہ اسود سے ملتی ہیں رومانیا کے لوگ پاکستانیوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستانی لوگ رومانیا جا کر اپنا بزنس کریں ہماری گزشتہ پرائم منسٹر عمران خان کو رومانیا کے لوگ بہت زیادہ پسند کرتے تھے اس ملک کا کل رقبہ دو لاکھ اٹھتیس ہزار تین سو ستانمے مربع کلومیٹر پر محیط ہے رومانیا کے کل رقبے کے تین فیصد حصے پر پانی موجود ہے یہ ملک پہاڑی، میدانی، جنگلات، عبادیاتی سرزمین پر مشتمل ہے اس ملک میں موسم پورا سال موت دل رہتا ہے موزیز دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں رومانیا کا آسیب زیادہ جنگل مشہور ہے یہ جنگل چھے سو ستارہ اکڑ پر مشتمل ہے یہ جنگل انتہائی پر اسرار اور خوفناک ہے جنگل میں موجود درخت انتہائی بے ڈھنگے اور خوفناک ہیں اس جنگل میں جو بھی آئے تک اکیلا گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا اگر آ بھی گیا تو وہ انتہائی زخمی حالت میں اور نیم پاگل صورتحال کے ساتھ واپس آیا ذہنی توازن کھو چکا ہوتا ہے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا اور نہ ہی بتا سکتا ہے اس جنگل سے کئی سو کہانیاں جڑی ہوئی ہیں لوگ بھول کر بھی اس جنگل کا وزٹ نہیں کرتے بہت سی ٹیمیں جو ملکی اور غیر ملکی اداروں سے تعلق رکھتی ہیں اس جنگل کی پور اسراریت کی تحقیق کرنے آئیں پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو آپ پہلے سن چکے ہیں یا تو ان میں سے کئی لوگ حادثاتی طور پر مارے گئے یا لوگ انتہائی زخمی اور نیم صورتحال کے ساتھ واپس لوٹے رومانیہ کا جھنڈا تین رنگوں پر مشتمل ہے خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اس کا جھنڈا اور ملک چاڑ کا جھنڈا ایک جیسا ہے نیلا پیلا اور لال رومانیہ پورے یورپ کا پہلا ملک تھا جس کے روڈز پر الیکٹرک سٹریٹ لائٹس لگائے گئیں رومانیہ یورپ کا سب سے بڑا براؤن بیر کی تعداد رکھنے والا ملک ہے جن کی تعداد چھ ہزار سے سات ہزار تک ہے معزیز دوستوں رومانیہ کے ایک گاؤں جس کا نام کوسٹیسٹی ہے اس جگہ پر ایسے پتھر موجود ہیں جو خود با خود اپنی جگہ سے حرکت کرتے رہتے ہیں اپنا سائز بڑھاتے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کو دیکھ کر سائنس دان بھی حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے بارش کے ٹائم یا پانی ملنے کی صورت میں ان پتھروں کا سائز کئی سینٹی میٹروں سے کئی میٹروں تک بڑھ جاتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ زمین پر میگنیٹک فیلڈ کے باعث یہ حرکت کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان پتھروں پر جن بھوتوں کا بسیرہ ہے جو ان کو حرکت میں لاتے ہیں چھوٹے پتھروں کو اپنی طاقت سے بڑھا کر دیتے ہیں یہ سب اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت ہے اندر کے راز وہ ہی جانتا ہے رومانیہ کی کل آبادی ایک کروڑ نوے لاغ تریپن ہزار آٹھ سو پندرہ لوگوں پر مشتمل ہے جن میں ایٹی نائن پوائنٹ تری فیصد رومانین لوگ سکس فیصد ہنگرین لوگ تین اشاریہ چار فیصد رومہ اور باقی ایک اشاریہ دو فیصد لوگ دوسری قوموں سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو چوراسی اشاریہ آٹھ فیصد کرسٹن جن میں تہتر اشاریہ چار فیصد رومن آرثورڈیکسی چھ اشاریہ دو فیصد پروٹیسٹ چار اشاریہ دو فیصد کیتھولک اور زیرو اشاریہ سات فیصد دوسرے کرسٹن ان چوراسی اشاریہ آٹھ فیصد کے علاوہ نو فیصد جن کا کوئی مذہب نہیں پانچ فیصد ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ڈیٹا ابھی تک گورنمنٹ کے پاس موجود نہیں اور زیرو اشاریہ پانچ فیصد دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں رومانیہ کی سرزمین پر بہت سی قومیں آئیں اور بہت سی قوموں نے حکمرانی کی رومانیہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ملک رومی لوگوں کی سرزمین ہے اور ہم انہی کی نسل میں سے ہیں رومانیہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا چوراسی ماں سب سے بڑا ملک ہے جو انتہائی خوشحال ملک ہے رومانیہ میں بولی جانے والی زبان رومانین ہے جو اس کی افیشل زبان ہونے کا درجہ بھی رکھتی ہے اس کے علاوہ انیس زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں جن میں آرمینین، بلغیرین، کروٹین، زچ، جرمن، گریگ، اٹالین، میکڈونین، ہنگرین، پولش، رومی، ریشین، روتینین، سربین، سلوک، تاتار، ترکش، یوکرینین اور یدش یہ سب زبانیں بولی جاتی ہیں رومانیہ کی کرنسی کو رومانین لیو کہتے ہیں ایک لیو پاکستانی چونسٹھ اشاریہ ستاسی روپوں کے برابر اور انڈین اٹھارہ اشاریہ انتیس روپوں کے برابر ہے رومانیہ کا دارالحکومت بوچارسچ ہے جو رومانیہ کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس شہر کا کل رکبہ دو سو انتالیس مربع کلومیٹر ہے اس شہر کی کل آبادی سترہ لاکھ سولہ ہزار نو سو اکسٹھ لوگوں پر مجتمل ہے یہ تعلیم، سیاست، تحقیق، ٹیکنالوجی، صحت کی دیکھبال، آرٹ، فیشن، کھیلوں اور سیاست کے لحاظ سے اہم اصل رسوخ رکھنے والا شہر ہے یہ شہر رومانیہ کا ایک بڑا اقتصادی شہر بھی ہے جس میں آئی ٹی، فنانس اور منفیکچنگ جیسی سنتیں بھی شامل ہیں یہ شہر یورپی یونین کے سب سے زیادہ آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے اور جنوب مشرقی یورپ میں سب سے زیادہ آبادی والا دارالحکومت ہے یہ شہر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے ہر سال اس شہر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں وزٹرز وزٹ کرتے ہیں اس شہر کے مشہور مقامات میں پیلس آف پارلیمنٹ، کالیا ویکٹوریا، بچرسٹ آل ٹاؤن، پیلس آف جسٹس، فلوریسکا، سی ای ایس پیلس اور کنگ مائیکل آئی پارک موجود ہیں یہ شہر اتنا صاف اور نیٹ ہے کہ دھوننے سے بھی کچھلا نہیں ملتا رومانیہ میں لوگ عالی تعلیم یافتہ ہیں زیادہ تر تعلیم کا خرچہ گورمنٹ ادا کرتی ہے اور پورے ملک میں ہیلتھ کے شعبے کو بہت اہم مانا جاتا ہے یہاں کے شہریوں کے لیے علاج بلکل فری ہے رومانیہ کا موسم انتہائی خوشغوار ہوتا ہے پورے ملک میں حرام فوڈ کی کسرت ہے لیکن اس کے باوجود حلال فوڈ آپ کو ٹاما ٹاما مل جائے گا رومانیہ میں کالا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے ایسے نہیں جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں ہر جھوٹا بابا، تماش بین اور لوگوں کو لوٹنے والا جادوگر بولتا ہے بلکہ رومانیہ میں حقیقت سے تعلق رکھنے والے اور حقیقی علم رکھنے والے یا والیاں موجود ہیں رومانیہ کا کالا جادو پوری دنیا میں مشہور ہے خاص طور پر پورے یورپ میں مزے کی بات یہ ہے کہ کالا جادو کرنے والے حکومت کو ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں یہ رومانیہ میں 101% لیگل کام ہے دور جدید میں یہ لوگ آن لائن رقم کی وسولی کے بعد جادو ٹونا کرتی ہیں اور گھر بیٹی ہی دوسرے گھروں کو اجار دیتی ہیں ان کو ماننے والے زیادہ تر لوگ، عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو ہر جائز اور ناجائز کام کرواتی ہیں رومانیہ کے لوگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں لڑکیاں ہوں یا لڑکے سلم سمار جسامت، خوبصورت قدو کامت، سفید یا علش رنگت ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتی ہے رومانیہ کے لوگ شادیاں ایک خوبصورت انداز میں کرتے ہیں لڑکیاں سفید یا کسی بھی لائٹ کلر کی فراق پہنتی ہیں لڑکے تھری پیس پینٹ کوٹ یہاں کی لڑکیوں کو کوئن آف رومانیہ بھی کہا جاتا ہے رسمیں ہوتی ہیں، ڈانس ہوتا ہے، خوب حلہ گلہ ہوتا ہے اور کھانا ہوتا ہے رومانیہ میں لڑکیاں لڑکوں کی نسبت زیادہ ہیں ایک بندہ چار شادیاں سکون سے کر سکتا ہے اگر پہلی بیوی اس کو گولی نہ مار دے تو رومانیہ پاکستان سے ٹائم کے لحاظ سے تین گھنٹے اور انڈیا سے ساڑھے تین گھنٹے پیچھے ہے رومانیہ دنیا کا سب سے بڑا شراب وائن، بیر اور سگرٹ کی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے پورے رومانیہ میں یہ سب لیگل ہے اور یہ انڈسٹری ملک کی معاشیت کو خوب سہارا دیئے ہوئے ہیں رومانیہ کا سلانہ جی ڈی پی سات سو ترس اشاریہ نو سو دو بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی اکتالیس ہزار چھ سو تیتیس ڈالر ہے جو پاکستانی ایک کروڑ بائیس لاکھ اکاسی ہزار سات سو پینٹیس روپوں کے برابر اور انڈین چونتیس لاکھ چونسٹھ ہزار دو سو چوالیس اشاریہ چالیس روپوں کے برابر ہے رومانیہ کے ایک بادشاہ جس کا نام ڈیچی بال تھا اس بادشاہ کے روپ کا ہاتھوں سے تراشا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ بنایا گیا یہ درائے ڈینیوب کے بالکل اوپر واقعہ ہے اس بادشاہ نے رومی شہنچاؤں کے خلاف جنگ لڑی تھی اس مجسمے کو بنانا انیس سو چرانوے میں شروع کیا گیا اور دس سال کی طویل ترین مدد کے بعد دو ہزار چار میں مکمل کر دیا گیا یہ چٹان یورپ کی سب سے اونچی چٹان ہے جس کی اونچائی پچپن میٹر یعنی ایک سو اسی فٹ اور چڑائی پچیس میٹر ہے رومانیہ میں دنیا کی سب سے بڑی بیلڈنگ بھی موجود ہے جو رومانیہ کی پارلیمنٹ ہے اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے تین بلین ڈالر کی کسیر رقم خرچ ہوئی اس بیلڈنگ کی لمبائی دو سو چالیس میٹر انچائی چھاسی میٹر اور چڑائی دو سو ستر میٹر ہے اتنی بڑی ہے کہ سارا سال اس بیلڈنگ کا نوے فیصد حصہ خالی رہتا ہے یہ اندر سے اتنی خوبصورت ہے کہ انسان دھنگ رہ جاتا ہے عالی قسم کی نقشو نگار، فانوس، پینٹنگ، مجسمیں اس کی خوبصورت لائٹ اس کو چار چاند لگا دیتی ہے رومانیہ کا قومی جانور ایریشین لنگسی ہے اور یہاں کا قومی پرندہ گریٹ وائیڈ پیلیکن ہے رومانیہ کا قومی درخت اوک کا درخت ہے اور یہاں کا قومی پھول دوگ روز ہے رومانیہ کی قومی ڈش سرمالے ہے جو سور کے گوشت کو قیمہ بنا کر چاولوں کے ساتھ گوبی کے پتوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہے رومانیان لوگ اس ڈش کو بہت چوک سے کھاتے ہیں اوینہ نامی یہ بیس بال جیسا کھیل رومانیہ کا قومی کھیل ہے رومانیہ کی معاشیت کا سب سے بڑا ذریعہ خام تیل اور پھر اس کے بعد شراب نوشی اور سگرٹ نوشی پروڈکٹس اور تیسی سب سے بڑی انڈسٹری ٹورس انڈسٹری ہے ہر سال لاکھوں لوگ رومانیہ کا وزڈ کرنے آتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ہینڈ میڈ سالٹ مائن میوزم بھی اسی ملک میں موجود ہے جسے بنانے کے لیے صرف مشینری اور ہاتھوں کا استعمال کیا گیا کسی بھی قسم کے بارودی مواد کا استعمال نہیں کیا گیا اسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ آتے ہیں پوری دنیا میں سب سے پہلے بلیڈ پریشر کی تشخیص رومانیہ میں کی گئی جو نیپولین پولس نے انیس سو چودہ میں کی دنیا کا سب سے انچا چرچ جو مکمل لکڑی سے تیار کیا گیا رومانیہ میں موجود ہے دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت قبرستان اور قبریں رومانیہ میں موجود ہیں جن کو خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ بنوایا جاتا ہے رومانیہ کے لوگوں کی رومینین جبان سترہ سو سال پرانی ہے اگر بات کرے یہاں کے لوگوں کی آیاشی کی تو ہر یورپی ملک کی طرح رومانیہ میں بھی فہاشی بہت عام ہے ساری ساری رات کلبز کھلے رہتے ہیں اور فہاش ڈانس ہوتا ہے لڑکیاں اپنے بوائی فرینڈز کے ساتھ نائٹ لائف خوب انجوائے کرتی ہیں روڈز پر لڑکیاں ساری رات فاش ڈریس پہن کر شکار کی تلاش میں رہتی ہیں اور چند رومانیہ لیو میں آپ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی ویڈ ہوتل بک کر سکتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کو بہت زیادہ لائک کیا جاتا ہے اور اگر بات کرے یہاں کے بیچز کی تو مامایا اور کونٹینیٹ کی بیچز انتہائی فہاش ہیں لوگ سرعام رومینس کرتے اور کھیلتے نظر آتے ہیں رومانیہ میں پول پارٹیز کا بہت ٹرینڈ ہے ہر ہوتل میں بارز میں خاص مقامات پر سپیشل پولز کا انتظام کیا جاتا ہے اور ساری ساری رات خوب ڈانس ہوتا ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں دنیا کا سب سے لمبا جھنڈا رومانیہ نے بنایا جس کی لمبائی فورٹی فور میل تھی پورے ملک میں ٹریفک کا بہتری نظام موجود ہے یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے سڑکوں کا وسیع جال انڈر پاز بڑے بڑے بریجز ملک کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں پورے ملک میں میٹرو کا بہتری نظام موجود ہے اور ٹرین سسٹم جو دوسرے ملکوں کا بھی سفر کرتی ہے کا انتہائی عالی میاری نظام موجود ہے ملک کا کالنگ کورڈ پلس فورٹی اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈارٹ آر او ہے ملک کا صدر کلاس لوہانس ہیں رومانیا میں ٹوٹل بیس ائرپورٹس موجود ہیں جن میں ایک بڑا ائرپورٹ دس میڈیم اور نو چھوٹے ائرپورٹس موجود ہیں ملک کے دس ائرپورٹس انٹرنیشنل پروازوں کے لیے کھلے رہتے ہیں اور باقی ملک کی کاموں کے لیے تو موزیز دوستو یہ تھی آج کی ہماری انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے دوستوں سے گزاری چیہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے اور حوصلہ حضائی ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ